رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ابتدا میں پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا تو پھر وہ مساوات کو یعنی ایکوائلٹی کو یعنی برابری کو قائم کرے گا فرمایا جس نے کلمہ پڑھ دیا اب کسی گورے کو یہ حق نہیں کہ وہ کالے کو کہے کہ تم مجھ سے نیچا ہے کہ کوئی ایک برادری والا دوسرے کو کہے کہ یہ برادری مجھ سے نیچی ہے کوئی سرماہ دار کسی غریب کو کہے کہ تم مجھ سے کم تر ہو کوئی عالم کسی جائل کو کہے کہ تم مجھ سے کم تر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ خوبصورت سنت ہے کہ رسول اللہ نے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ عطا فرمایا اور حکم دیا حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تعلیم دی گئی اسلام میں کہ اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ وہ انسانوں سے نفرت نہ کریں وہ چھوہ چھوٹ کا خاتمہ کریں وہ لوگوں کے اندر برابری کی بات کریں وہ جب کسی کے ساتھ معاملہ کریں تو اس کے مذہب کو اس کے رنگ کو اس کی نسل کو اس کو بید بھاؤ کا مدہ نہ بنائیں یہ رسول اللہ کی سنت ہے حکسه ملطا پر ملطا پر ملطا پر ملطا پر